معزز ناظرین و سامین اسلام علیکم حاملہ عورت کے پیٹ پر نشانات درانے حمل پیٹ پر کھجانے کے باعث دھاریاں بڑھ جاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آٹا بلائی میں گوند کر پیڑا سا بنا کر فریج میں رکھ لیں خجلی کے وقت اس سے پیٹ پر پھیریں اس طرح نہ خجلی لگے گی اور نہ ہی پیٹ پر کوئی نشان پڑے گا چند آسان گریلو ٹوٹ کے زیادہ چائے پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں گرم کھانے کے بعد تھنڈا پانی سخت نقصان دے ہے گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہے کھانا کھا کر سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں مرک کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے مچھلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے آنکھوں کی بیماری میں مچھلی ہرگز نہ کھائیں دودھ کے ساتھ ترش چیزیں نہ کھائیں کھیرا اور کھچڑی اکٹھے نہ کھائیں رنگین کپڑوں کو دھوتے وقت ہمیشہ تھنڈے کمرے کے درجہ حرارت کے مطابق پانی کا استعمال کیا جانا چاہیے آلو کو دیر پا رکھنے کے لیے آپ آلو کی ٹوکری میں چھے سے آٹھ جوے لسن کے ڈال کر چھوڑ دیں اس سے آلو ہرگز خراب نہیں ہوں گے اور اس کی افادیت پر بھی کوئی کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا پیاز کو چھیل کر کٹ لیں اور پھر اس کو ایک پلاسٹک کے شاپر میں رکھیں اور پکانے والے تیل ایک پیالی اچھی طرح اوپر ڈال دیں اور مکس کر کے شاپر بند کر دیں اس کو اپنے والے فریج میں رکھ لیں آپ کی بیاز نہ تو کالی ہوگی اور نہ ہی اس کی تازگی میں کوئی اثر پڑے گا انڈوں کے چھلکے سے قد لمبا انڈے کے چھلکوں سے قد لمبا ہوتا ہے جی ہاں انڈے کے چھلکے سائے میں سکھا کر بریق پیچھ لیں ہم وزن سنگھاڑے کا آٹا لیں اور تھوڑی سی میسری ملا کر مکس کر لیں آدھا چمس شام کو کھائیں وہ لوگ جن کو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے سفید دبے پڑ جاتے ہیں وہ بھی اس سے ختم ہو جائیں گے اور ہڈیوں کو طاقت بھی ملے گی اور قد لمبا ہوگا اگر مہواری کا درد اور جسمانی کمزوری ہے تو ایک گلاس دودھ میں تین سے چار کجوریں اوبال کر پی لیں اگر آپ کو گیس تضابیت اور دل خراب ہوتا ہے تو فوری آرام کے لیے ایک کپ پانی میں چند پتے پدینے کے عبال کر پی لیں سر کے درد کے لیے صبح حالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھا لیں پیٹ کا درد اور کمزوری کے لیے ایک کپ دہی میں ایک کیلہ کاٹ کر کھائیں کیا آپ جانتے ہیں گود میں لیپٹاپ رکھ کے چلانے سے انسان کے حساس ازام گرمی بڑھتی ہے جس سے بانچ پن کے خدشات بڑھ جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں جو حاملہ حواتین سوتے وقت خراتے لیتی ہیں ان کے ہاں نسبتاً چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں اندرونی چھوٹ کا آسان علاقہ کھیلتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے اندرونی چھوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر متاثرہ جگہ پر لیپ کر لیں ایک یا دو بار استعمال کرنے سے ہی مکمل آرام آ جاتا ہے یہ ٹھوٹ کا پرانی اور اندرونی چھوٹ کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے اسے استعمال کریں اور اس ٹھوٹکے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں رات کو موں میں پانی آنے کی شکایت امرود کے مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے کھانے سے پہلے امرود کھانا کبز کا باعث بنتا ہے جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال کبز کو دور کرتا ہے اخبار میں پیک ہوا کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے خاص طور پر گرم کھانا اس پر مجود سیاہی کھانے کے ساتھ چپت جاتی ہے جو پیٹ درد اور میدے کی خرابی اور میدے کے انفیکشن کا سبب بنتی ہے گوبی کا بادیپن ختم کرنے کے لیے گوبی پکانے کے بعد پانچ عدد کالی مرچ پیس کر اوپر شڑک دیں انشاءاللہ گوبی کا بادیپن ختم ہو جائے گا چاول کے پانی کو فریز کرنے کے لیے تھوڑی دیر رکھ دیں پھر آئس کیوب سے چہرے پر مساج کریں ایسے مسام ٹائٹ ہوتے ہیں اور چہرے پر پڑے نشانات ختم ہو جاتے ہیں اور چہرہ گلو کرنے لگتا ہے اگر آپ جو پانی عورتوں کی طرح چمکدار جل چاہتی ہیں تو چند لونگ لیں اور اسے دو گلاس پانی میں ڈال کر سات منٹ تک پکائیں لونگ کا پانی تیار ہے اب اس کو چھان کر دو بڑے چمچ ایلو ویرہ کا گودہ ملائیں ان کو اچھی طرح مکس کر کے ایک شیشے کی بوتل میں رکھ لیں لگانے کا طریقہ اس امیزے کو جسم میں جھریوں والے حصے کو دھو کر لگائیں اور جذب ہونے تک مساج کریں دو گھنٹے بعد ساتھے پانی سے دھو لیں یہ عمل ہفتے میں دو سے تین بار کریں ایک ہی مہینے میں نمائیہ فرق محسوس ہوگا شیشی کو ایک ہفتے تک فریز میں رکھا جا سکتا ہے کپڑے دھونے سے پہلے ان کے بٹن جیب وغیرہ لگا دیں تاکہ وہ آپ اس میں ناول جیں کپڑوں کی عمر بڑھانے اور ان کو بے رنگ ہونے سے بچانے کے لیے ان کو الٹا کر سکھائیں پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت تھنڈے پانی میں نمک ملا لیں اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے گہرے رنگ کے کپڑے جو بہت دفعہ دل چکے ہوں ان میں چمک لانے کے لیے بھی یہ عمل موضوع ہے رات کے کھانے میں زیادہ نمک اگلے دن آپ کے چہرے پر سوجن کی وجہ بنتا ہے دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ بری کٹا ہوا کچھا پیاز کھانے کے فوائد چار پانچ دن کچھا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں پیاز بلڈ پریشر دل اور میدے کی بماریوں اور فالج اور کب سے محفوظ رکھتا ہے قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا اس سمال پہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے برسات کے موسم میں کچھا پیاز کھانے سے آپ حیضہ جیسی بماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا آئے دن بیمار رہتی ہیں تو گوھر سے سنیے ان کے پنجرے میں ہر وقت دانا اور پانی نہ رکھیں زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہیں انہیں دانا صرف مقررہ اوقات پر ہی ڈالیں گوھرے گوھرے ہاتھوں کا راز تھوڑی سی دہی لیں اسے اپنے ہاتھوں پر لگائیں بیس منٹ بعد ہاتھ دولیں اس سے دو سے تین دن بعد ہی آپ کو فرق دکھائی دے گا بہتر نتائج کے لیے ہفتے میں تین دن ضرور استعمال کریں فرنیچر کو دیمک لگ گئی ہیں تو اس کے لیے ایک ازمودہ ٹوٹکا آئیوڈیکس مرہم جو کہ چوٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اگر کہیں دیمک لگ جائے تو فرنیچر دروازہ وغیرہ تو وہاں آئیوڈیکس بھار دیں یہ ازمایا ہوا ٹوٹکا ہے یہ طریقہ ازمانے سے آپ کو دوبارہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور دیمک بہت جلد ختم ہو جائے گی انتہائی دبلے پتلے فراد کے لیے چالیس دن کا لذیذ نسخہ دن میں کسی بھی وقت چار عدد کیلے کو چمچ سے کچل کر اس میں روح افضہ شربت مکس کر لیں اور اسے آہستہ آہستہ چمچ سے پندرہ منٹ میں کھائیں اور تھوڑی دیر بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ پینے سے چالیس دن میں جسم فرد اور صحت مند ہو جائے گا خوش رنگ اور ذائکے دار نہاری نہاری بناتے وقت اس میں آٹے کی جگہ بھونے ہوئے چنے باریک پیس کا ڈال دیں نہاری کا رنگ بھی اچھا آئے گا اور ذائکہ بھی بہت اچھا ہوگا آٹے کو گوننے کے بعد اس کے ہر طرف اچھی ترنگ ہی لگا دیں چکنا ہونے کی وجہ سے آٹا خمیرہ نہیں ہوگا برائلر چکن اور ہماری صحت پشاب کی نالی میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے زیادہ استعمال وزن بڑھنے کی وجہ ہے جسم میں چربی اور کلیسٹرول کو بڑھاتا ہے اس کی تحصیل گرم ہوتی ہے جو ہارمونز کی خرابی کی بڑی وجہ ہے کلیجی کو کبھی بھی بہت زیادہ نام پکائیں کلیجی صرف دس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے نمک کلیجی میں ہمیشہ آخر میں ڈالیں ورنہ کلیجی سخت ہو جاتی ہے سرما میں زیتون کا تیل ملا کر لگانے سے پلکن لمبی اور بھمیں کالی ہو جاتی ہیں کمزور ناحنوں کا الاد ایک لیمون کا رس پانی میں ملا کر روز پیا کریں چار لیمون لے کر ان کا رس نکالیں اس میں تھوڑی سی پھٹکری ملا لیں پھر یہ دعا تقریباً 20 منٹ تک ناحنوں پر لگی رہنے دیں ہشک ہونے پر ہاتھ دھولیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کرویں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ